نمسکر دوستہ ویلکم ٹو سمبھاؤ ایجوکیسن دیسے جاری ہیں سکلا دوستہ یہ کلاس اسپیسل ایسا سی جی ڈی کیلئے ہوگی اس میں ہم جی کے ایک ایمپورٹین کوششن ڈسکس کریں گے بیت ایکشرا فیکٹ یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہوں گے ایمپورٹین کوششن ہوں گے کچھ ایسے کوششن ہے جو ایسا سی جی ڈی کی پریچہ میں پوچھے گئے ہیں کلاس کو آپ نے اگران سے دیکھے گا اینڈ کلاس کے انت میں اپنا اسکور جرور بتائیے کہ آپ پہ کتنے کوششن رائیڈ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس کوششن نمبر پرشٹ کے لیے آنسر کریے یہ کوششن کئی پریچھا میں ایسے ہی پوچھا گیا ہے ایمپورٹین کوششن ہے آپ کے بھی ایجام میں یہ پرس پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بتانا ہے دچھڑ وارت کا مینچیشٹر کسے کہا جاتا ہے بتائیے گا دوستان دچھڑ وارت کا مینچیشٹر کسے کہا جاتا ہے اپسن اس ٹھکا رہے ہیں ایک کوئیم بٹور بکان پر سی احمد آباد یا ڈی چین نہیں کوششن نمبر پرشٹ کے لیے آنسر دیجئے گا آپ کو بتانا ہے دچھڑ وارت کا مینچیشٹر کس کو کہا جاتا ہے سبھی لوگ جلدی سے آنسر کریے گا آپسن کو دیان سے پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر دیجئے دکھا مت لگائیے جلد واجیم آنسر مت دیجئے دیکھئے گا اس کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کوئیم بٹور کو اس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان کوئیم بٹور تمیل نادو کا سہر ہے اس کو دچھڑ وارت کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ لوگ دیان سے سنیے گا یہاں پر آپ کے دو سے تین کوششن اور بن سکتے ہیں ایک کوششن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اتھر وارت کا مینچیشٹر کسے کہا جاتا ہے آپ لوگ یاد لکھ اس کو مینچیسٹر کیسے کہا جاتا ہے یہ اتھر پردیز میں ہے اور اس کو اتھر بھارت کا مینچیشٹر کہا جاتا ہے اب ایک کوششن اور پریچھا میں پوچھا جاتا ہے کی بھارت کا مینچ کس کو کہا جاتا ہے ایمد بھارت کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے تو ان تینوں کو یاد رکھے گا تینوں سے پریچھا میں کوششن بنے ہیں آپ کے بھی اجام میں یہ کوششن پوچھے جا سکتے ہیں کوششن نمبر فرسٹ کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا دچھڑ بھارت کا مینچیسٹر کوئیم بٹور کو کہا جاتا ہے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر دو کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے گھومر اور پنہاری کس راج کے لوگ نرد تھے بتائیے گا گھومر پنہاری یا کس راج کے دوستان پرسد لوگ نرد تھے آپسن اس پرکار ہیں اسم کیرل کرناٹک راجستان کوششن نمبر دو کے لیے آنسر کریے گا یہ کوششن ایس ایس ای کی پریچھا میں کئی بار پوچھا گیا ہے تو آپ کے بھی اجام میں یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ کئی پریچھا میں یہ پریچھا ایس ایس ای پوچھا گیا ہے دوستان اس کا راجہ نمبر ڈی ہوگا راجستان کے اس این ایس ای نمبر ڈیstairs آپ لوگ یاد رکھے گا گھومر تضید آپ پنہاری راجستان کے پریچھ د لوگ نرد تھے تو آپسن ای نمبر ڈیر خریکٹ آنسر ہوگا والا گلا کوششن بھی پوچھے جا سکتے ہیں کی گھومر کہاں ک觉得 راجستان کے پریچھد لوگ نرد تھے مجھا کھاں کی راجستان کے معلومرہ ہے یہ راجستان سے پریچھے میں پوچھا جائے کالویلیا یہ کہاں کا لوگ نہ تھے یہ بھی دوستان کالویلیا راجستان کا لوگ نہ تھے آپ لوگ ان تینوں کوششن کے بارے میں آدھ رکھئے کوششن نمبر دھو کا آپسہ نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تین کے لیے آنسر کریے کوششن ہے وارٹ اس دا کرنسی آپ سنگاپور آپ کو سنگاپور کی مدرہ بتانی ہے بتائیے گا سنگاپور کی کرنسی کیا ہے دوستان پریچہ میں کنفر میں ایک کوششن دا دانی سوری کرنسی سمبندیت پوچھا جائے گا تو ایسا ہی کوششن ہوگا آپ کو بتانا ہے سنگاپور کی مدرہ کیا ہے بتائیے گا سنگاپور کی کرنسی کیا ہے آپ سن پڑھ لیجئے دیان سا اس کے بعد یہ آنسر دیجئے یہ سبھی امپورٹنٹ کوششن ہے ایسا ہی کوششن پریچھا میں پوچھے جاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سنگاپور ڈالر آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے سنگاپور کی کرنسی سنگاپور ڈالر ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر پور کیلے آنسر کریے جیوگراپی سمبندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے پہلے کوششن کو دیان سے پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے کوششن ہے دوستان سویج نہر خومت ساگر کو کس ساگر سے جوڑتی ہے آپ کو بتانا ہے سویج نہر یہ خومت ساگر کو کس ساگر سے جوڑتی ہے آپسن اس پرکار ہیں کیسپین ساگر لال ساگر والٹک ساگر یا ننابدیج بتائیے گا سویج نہر خومت ساگر کو کس ساگر سے جوڑتی ہے اچھا کوششن ہے لوٹتا ہوں بہت اچھے دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ کریکٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لال ساگر کو آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے سویج نہر خومت ساگر کو لال ساگر سے جورتی ہے آپسا نمبر بھی kijobi قریکٹ آانسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 4 کا آپسا نمبر بی دیا ہے ان کا صحیح اتر ہے آنگے بڑھتے ہیں الانسر کر reh جاتی ہے آپ کا بتانا ہے کہ اس بٹامن میں کوبائل masters آئی جاتی ہے آپ سن اس پر کر رہے ہیں بتامن بی سیون بتامن بنون بٹوائیل بتامن سی اور ننوبیج بتائیے گا کہ ایک کوبائل باج کی مہترہ پائی جاتی ہے سب آپ کوششن نمبر فائب کے لیے آنسر کریئے گا دیکھیں اس کا ریٹ آنسار آپسن نمبر بھی ہوگا بتامنو بی ٹوائل میں یا آپسن آنمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستہوں بیٹرامین بی ٹویل میں کووائل کی ماترہ پائی جاتی ہے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سکس کے لیے آنسر دیجئے گا امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پرستے تھے بتائیے گا دوستان بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پرستے تھے اے رد پریاغ بی حریدوار سی دیو پریاغ یا پریاغ راج کوششن نمبر سکس کے لیے آنسر کریے گا یہ بھی کوششن کا ہی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کے بھی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو بتانا ہے بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم کہاں پرستے تھے آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر بھی ڈالیے گا دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا دیو پریاغ میں دیاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے لوگ سکتا ہے آپ لوگ جلدی سے کمنٹ میں بتائیے گا دیو پریاغ کہاں پر ہے سبھی لوگ بتائیے دیو پریاغ میں بھاگی رتی اور الگ نندہ کا سنگم اسٹے تھے تو بتائیے دیو پریاغ کہاں پر ہے جلدی سے ایسا پریچھا میں پوچھا گیا ہے جس دوستان اتراخن میں آپ لوگ یاد رکھے گا دیو پریاغ اسٹے تھے چلی گا کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے کوششن نمبر سیون کے لیے آنسر کریے ہشتی سماندھت کوششن ہے امپورٹنٹ بتائیے گا منگل پانلے کو دی گئی تھی آپ کو بتانا ہے منگل پانلے کو دی گئی تھی منگل پانلے انہوں نے اٹھارہ ست آون کی کرانتی میں میت پور گھومکا نبائی تھی اب بتائیے گا دوستان ان کو اسٹی دی گئی تھی اچھے کوششن ہے ایسے ouش点 پر اچھے جاتے ہیں قششن نمبر سیون کے لیے آنسر کریے گا بٹم ب نہیں لگا 디کرے کے لیے اس کا آئٹ آنسر آپس rope ny ہوگا 8 اپریل 1857 میں یا سو اپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے منگل پانڈے جی کو فانسی 8 اپریل 1857 میں دی گئی تھی تو اپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں آپ کو بتانا ہے لنبنی کس کا دھارمی کس طل ہے بتائیے گا دوستان لنبنی کس دھارم سے سمبندت ہے یا کس دھارم کا دھارمی کس طل ہے اے سکھ دھارم کا بھی جین دھارم کا بھی بہت دھارم کا آپ کو بتانا ہے لنبنی کس کا دھارمی کس طل ہے دیکھئے گا رائٹ آنسر اپسن امبر سی ہوگا بہت دھارم کا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے کوششن کو دیان سے سمجھئے آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت کا سب سے پرانا سنگید بادی انت کون سا ہے بتائیے گا بھارت کا سب سے پرانا سنگید بادی انت کون سا ہے یہ امپورٹینڈ کوششن ہے کیونکہ یہاں پر پوچھا گیا ہے بھارت کا سب سے پرانا سنگید بادی انت کون سا ہے آپ سے نسٹرکار ہیں بانسری ویڑا تبلہ ستار چلیے آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لئے بہت اچھے یہ والی کلایٹ ڈیلی سام کو تین وجہ ہوتی ہے اس پیسل آپ کی پریچھا کے لئے ڈیلی سبھی لوگ لائپ سیسن کو جوائن کیجئے گا جب جس نے ابھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ابھی کوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارت کا سب سے پرانا سنگید بادی انت کون سا ہے رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا ویڑا قوششن نمبر نائن کے لئے آنسر کریے دوستان درور سنگرال ہے ڈھرور سنگرال ہے کہاں پر آنسر سبھی لوگ دیجئے آپ لوگ آنسر کرتے رہیے دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ہریانڈا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے داروار سنگرال ہے ہریانڈا مستد ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر گیارہ کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے مہاتما گاندی نے اسیوگ آندولن کس برس شروع کیا تھا یہ بھی کوششن کئی پریچھا میں ایسے ہی پوچھا گیا ہے آپ کے بھی اگیاں میں پوچھا جا سکتا ہے تو ایمپورٹنٹ کوششن ہے دوستہ بتائیے گا جو اسیوگ آندولن ہے یہ کب شروع کیا گیا تھا کوششن نمبر کیا رہے کے لئے آنسر دیجئے گا سبھی لوگ آنسر دیجئے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے اسیوگ آندولن کب شروع کیا گیا تھا دیکھئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انیس سو بیس میں اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے انیس سو بیس میں اسیوگ آندولن شروع ہوگا تھا اس لئے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر بھارک لیا آنسر کریے کوالٹی سماندھت کوششن ہے امپورٹنٹ کوششن ہے پہلے کوششن پڑھئے کوششن ہے لوستہ بت آیوک کے عدیقش اور صدقسیوں کی نیوکتی کون کرتا ہے بت آیوک کے جو عدیقش ہوتے ہیں اور صدقس ہوتے ہیں ان کی نیوکتی کون کرتا ہے ایک ٹرائم مینسٹر وی پریسیڈنٹ سی لوگ سوا عدیقش یا ڈین آن آبتیج ان میں سے کوئی نہیں بہت اچھے دیکھئے گا دوستہ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پریسیڈنٹ راشت پتی آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے راشت پتی بت آیوک کے عدیقش اور صدقسیوں کی نفتی کرتا ہے تو آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایک پریسیڈن پوچھا جاتا ہے پریسیڈنٹ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ جو بت آیوک کے گھن کا علیک ہے یہ سمدان کے کس انوچید میں کیا گیا ہے آپ لوگ بتائیے گا پہلے کمنٹ میں جلدی سے کئی پریسیڈنٹ میں یہ پریسیڈنٹ پوچھا گیا ہے بیت آیوک کے گھن کا قرآدھان یا بیت آیوک کے گھن کا علیک سمدان کے کس انوچید میں کیا گیا ہے جلدی سا آنسا کریے اس کا کئی پریچھاں میں یہ کوششن پوچھا گیا ہے دیکھئے گا دوستہ جو آٹھ کل دو سا سی ہے انوچید دو سا سی میں بے تایوک کے گھٹن کا پرادھان کیا گیا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کوششن کئی بار پوچھا گیا ہے کہ انوچید دو سا سی کس سے سمبندت ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بے تایوک کے گھٹن سے چلیے کوششن نمبر بارہ کا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹین کے لئے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے پوٹیسیم کا رسائنک سنکیت کیا ہے پوٹیسیم کا رسائنک سنکیت بتانا ہے بتائیے گا پوٹیسیم کا رسائنک سنکیت کیا ہے بہت اچھے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا کے یاس آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پوٹیسیم کو کیسے رپیجنٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا اب آپ سے پریچہ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پوٹیسیم ہے اس کا ایٹمک نمبر پر مہدو سنکیہ کتنی ہے تو یاد رکھے گا دوستان نائنٹین انہیس پر مہدو سنکیہ ہے اور اسے کیسے رپیجنٹ کیا جاتا ہے کوششن نمبر تھرٹین کا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر پورٹین کے لیے آنسر دیجئے گا آپ کو بتانا ہے کس کو جاپان کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے بتائیے گا جاپان کا مینچیسٹر کس سہر کو کہا جاتا ہے جاپان کے اگر آپ سے پوچھا جائے جاپان کی راد دھانی کیا ہے تو دوستان ٹوکیو جاپان کی کیپٹل ہے راد دھانی ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے جاپان کا مینچیسٹر کس کو کہا جاتا ہے اے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے آنسر دیجئے گا آپ کو بتانا ہے جاپان کا مینچیسٹر کس کو کہا جاتا ہے ٹائٹ النمبر اے ہاؤس آ کھا کو یا آپس آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے اوسا کا جاپان کا سہر ہے اسے جاپان کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر پیپٹین کے لیے آنسر دیجئے گا کوششن ہے چمپھائی کس راج کا جلا ہے بتائیے گا چمپھائی کس راج کی ڈسٹرک ہے اے مجورم پی تیلنگانہ سی آن پردیس اٹی اتف پردیس کوششن نمبر پیپٹین کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے چمپھائی کس راج کا جلا ہے گوڑ دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مجورم یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے چمپھائی مجورم کا جلا ہے تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سولہ کے لیے آنسر دیجئے کوششن ہے نم نم ایسے کون سے ہو صحیح نہیں ہے یہ چار آپسن لیے گئے ہیں بتائیے گا اس میں سے کون سا آپسن غلط ہے جلدی سے کوششن نمبر سولہ کے لیے آنسر دیجئے آپسن اس پرکار ہیں جاپان ٹوکیو یو ایسے نیو یورک انگلینڈ لنڈن یا ٹرانس پیریس اب بتائیے دوستان اس میں سے کون سا آپسن غلط ہے سبھی لوگ آنسر دیجئے گا دیکھئے گا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے آپ لوگ دیکھئے دوستان جاپان کی راددھانی ٹوکیو ہے یو ایسے کی راددھانی بہسنگٹن ڈی سی ہے تو آپسن نمبر بھی کریکٹ انسر ہوگا باقی انگلینڈ کی راددھانی لندن ہے ٹرانس کی راددھانی پیریس ہے چلائے پسٹا نمبر سولہ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایسے کی راددھانی باوسنگٹن ڈی سی ہے آنگے بڑھتے ہیں Q No17 کے لئے آنسر دیجئے اچھا قوش쩍 ہے آپ کو بتانا ہے نمیٰ میں سے کون کرشنا کی سائک نہ دیئے یہ چار آپسٹن دیئے گئے کوئنا بھیما ت Speedや یہ سب ہی اب بتائیے گا اس میں سے کون کرشنا کی سائک نہ دیئے Q No17 کے لئے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے نمیٰ میں سے کون کرشنا کی سائک نہ دیئے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا یہ سبھی دس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہیں نوستان کوئنا بھیما تنگ بدرا یہ سبھی کرشنا کی سائق نہ دیے ہیں تو آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے آکٹوپس کے بلیٹ کا رنگ کیسا ہوتا ہے بتائیے گا آکٹوپس کے خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے ای لال بی نیلا سی گلابی یا دھی سپید آپ کو بتانا ہے آکٹوپس کے رکھ کا رنگ کیسا ہوتا ہے سبھی لوگ کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر دیجئے گا بیری گوڈ تیل جیس آنسر کریے کوششن نمبر اٹھارک لیے آپ کو بتانا ہے آکٹوپس کے خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بلو نیلا یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہیں دوسطہ آکٹوپس کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں دیل دیس آنسر کریے کوششن نمبر نائنٹین کے لیے کوششن آپ کے سامنے ہے چلیے کوششن نمبر نائنٹین کے لیے آنسر کریے گا دوستوں کچھ ٹیکنکل اسو تھا اب آپ کو وائس کلیر آ رہی ہے پہلے یہ بتائیے آپ تک وائس کلیر پہنچ رہی ہے چلیے کوششن نمبر نائنٹین کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے یو ایس بی کا فل فارم کیا ہوتا ہے بتائیے گا یو ایس بی اس کا فل فارم کیا ہوتا ہے جلدی سانسر کریے گا بتائیے یو ایس بی کا فل فارم کیا ہوتا ہے آپسن پڑھ دیجئے دیان سے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا دیکھئے گا رائٹ آنسر آپسن نمبر تھی ہوگا یونی برسل سیریل بس یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر بیس کے لیے آنسر دیجئے یہ بھی کوششن کا ہی پریقشاں میں ایسے ہی پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے لکھنو کس ندیک کنارے استد ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے لکھنو اترہ پر دیس کی رات دھانی ہے اب بتائیے یہ کس ندیک کنارے استد ہے اے ایمنا بی گنگا سی گومتی یا ڈی برمپت کوششن نمبر بیس کے لیے آنسر دیجئے گا آپ کو بتانا ہے لکھنو اگر کس ندیک کنارے استد ہے آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہے لکھنو ہونتی ندیک کنارے استد ہے آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہو گا اس بار سبھی نے رائٹ آنسر دیا بہت اچھے ایسی آنسر آت دیجئے گا کوششن نمبر کیس کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے برندہ من گائردن کہاں پر استطیق ہے؟ A. متھرام ہے B. مناعلی میں کوشٹین نمبر کیسے لئے آنسر جائے؟ بتائیے برندہ ون گارڈن کہاں پر استطیق ہے؟ اس کا رائٹ آنسر آفسن نمبر تین ہوگا محصول میں یاس ایساgon نمبر تین کریکٹ آنسر ہے برندہ ون گارڈن محصول میں استطیق ہے کوشٹین نمبر کیسے لئے آنسر جائے رشتی سمندت قوشن ہے اچھا قوشن ہے اتیاز سے سمندت ہے آپ کو بتانا ہے چول بانس کی ستھاپنا کس نے کی تھی بتائیے گا چول ڈائنیشٹی کے سنستھاپک کون تھے آپسن اس پرکار ہیں ا چند گپت مور ب سری گپت سی بجیال ہے یا ڈ آدھت چولن سبھی لوگ کوششن نمبر بائیس کے لئے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے چول بانس کے سنستھاپک کون تھے اس دی سمبندت کوششن ہے اتیاز سے سمبندت رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بجیال ہے ایسے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے بجیال ہے نے چول بانس کی ستھاپنا کی تھی تو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب آپ لوگ دھیان سے سنیے گا اگر ہم آپسن کی بات کریں چند گپت مور نے مور بانس کی ستھاپنا کی تھی سری گپت نے گپت بانس کی ستھاپنا کی تھی بجیال ہے نے چول بانس کی ستھاپنا کی تھی تو ان کے بارے میں یاد رکھئے گا یہاں سے کوششن پریچھا میں بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی تب یہاں سے کوششن پریچھا میں پوچھے گئے ہیں چلیے کوششن نمبر 20 کا آپسہ نمبر سے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 30 کے لیے آنسر دیجئے کوششن ہے نمیسے کس اسطحان پر سکندر کی مرتی ہوئی تھی آپ کو بتانا ہے سکندر کی مرتی ہو کہاں پر ہوئی تھی کوششن نمبر 30 کے لیے آنسر دیجئے گا جوڑ رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا بی بی لون میں یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 24 کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے ہمائیوں کا مقورہ کہاں پر استد ہے بتائیے گا دوستان ہمائیوں کا مقورہ کہاں پر استد ہے اے ہیدر آباد بی ممبائی سی نیو دیلی یا ڈی کولکاتا کوششن نمبر 24 کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے ہمائیوں کا جو مقورہ ہے کہاں پر استد ہے رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا نیو دیلی میں یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہے ہمائیوں کا مقورہ نیو دیلی میں استد ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں یہ سبھی امپورٹنٹ کوششن ہیں انہی میں ایسے آپ کی پریچہ میں کوششن پوچھے جائیں گے تو کلاس کو آپ لوگ بلکل دیان سے دیکھئے گا ابھی کوششن نمبر 25 کے لیے آنسر دیجئے اتیاز سے سمبندت کوششن ہے کوششن نمبر 25 کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے مراتہ سامراج میں سمباجی کون تھے بتائیے گا دوستان جو مراتہ سامراج تھا اس میں سمباجی کون تھے آپسن اس پرکار ہیں اے سیواجی کے بھائی بی سیواجی کے دمان سی سیواجی کے فتر یا ڈی سیواجی کے سینہ پرمک آپ کو بتانا ہے مراتہ سامراج میں سمباجی کون تھے right answer option number C ہوگا سیواجی کے پتر یا آپسن امبر C کریکٹ آنسر ہے مراتہ سامراج میں سمباجی سیواجی کے پتر تھے آپسن امبر C کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر 25 کا آپسن امبر C سیواجی کے دیجئے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 26 کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے گروہ گوبین سنگی کا جن کہاں پر ہوا تھا بتائیے گا گروہ گوبین سنگھ solution گروہ گوبین سنگھ یہ دوستان شخ dhrhm کے 10 میں گروہ تھے آپ لوگ یاد جاتے گا ایسر بی کوشش آپ کے پریچہ میں کچھ بار پوچھا گیا ہے صبح شخ فرم کی دمیگرو év encuent اگل آپ لوگ یاد رکھے گا گروہ action جو جن میں یہ کہاں پر ہوا تھا سبھی لوگ question number 26 کے لئے آنسر پی جائے گا آپ کو بتانا ہے گروہ Form 16 کا جن کارا پر ہوا تھا رائٹ آنسر آپسون نمبر ای ہوگا پٹنا میں ایس آپسا نمبر ایک کریںکٹ آنسر ہے دوستہ بیہر کی رات دھانی پٹنا میں گروہ گوہبین نے کنانی کنارے بس آیا ابھی برطمان میں دوستان پٹنا بیہر کی رات دھانی ہے وہ پٹنا جو پراتی نام ہے وہ پاتل پتر ہے چلیے کوششن نمبر ٹونڈی سکس کا آپسا نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا گروہ گوبین سنگھ کا جن پٹنا میں ہوا تھا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بکرم سلا بسوید دیالے کی ستھاپنا کس نے کی تھی یہ بھی اتیاز پر سمندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے گا بکرم سلا بسوید دیالے کی ستھاپنا کس نے کی تھی ایک کمار گوپال سی دھرم پال یا ڈی گوپال کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہو گا دھرم پال اس آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان بکرم سلا بسوید دیالے کی اسٹھاپنا دھرم پال نے کی تھی آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہو گا اب دیکھئے گا دھرم پال یہ پال بانس تو سمندیت ہیں پال بنس کے ساس ساتھ سکتے اب آپ سے پریچہ میں پوچھا جا سکتا ہے کی پالبنس کی ستھاپنا کس نے کی تھی آپ لوگ یاد رکھے گا گوپال نے پالبنس کی اسطحب نہ کی تھی اتنا آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کوششن آپ سے پریقشہ میں پوچھے جا سکتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی سیون کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بکرم صلاح بسوی دیالے کی اسطحب نہ دھرم پالنے کی تھی آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹ کے لیے آنسر دیجئے کوششن ہے راجہ رام مہن رائے کو یوک دودھ نے کہا تھا بتائیے گا دوستہ راجہ راجہ رام مہن رائے کو یوک دودھ کس نے کہا تھا اے ماتمہ گاندی وی سوہش چند بوس کسی جوال لال نہرو یا ڈین ان آب دیج ہے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آنسر دیجئے گا جوڑ رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سوہش چند بوس یاس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے راجہ رام مہن رائے کو یوک دودھ سوہش چند بوس نے کہا تھا تو آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر آپ کو بتانا ہے بات خندے سنگیت مہاں ویڈیال ہے بتائیے کا دوستہ بات خندے سنگیت مہاں ویڈیال ہے کہاں فرشتے تھے اے لکھنو بی ایندہ باد سیف چندی گھڑ یا ڈی پریاغ راج کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لیے آنسر کریں آپ کو بتانا ہے بات خندے سنگیت مہا ویڈیال ہے کہاں فرشتے تھے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لکھنو میں آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے ہاتھ خندے سنگیت مہا ویڈیال ہے لکھنو میں ستتھ ہے کوششن نمبر ٹیس کے لیے آنسر کریے یہ کوششن پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے دو اجار کیس میں جو اجیام ہوا تھا اس میں یہ کوششن پوچھا گیا تھا اسٹی سماندھت کوششن ہے یہ پریبیئیس یہ کوششن ہے بتائیے گا کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا آپ کو بتانا ہے کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا اے ماتمہ گاندی پی جوال لال نہرو سی دادا بھائی نوارو جی اے ڈی گوپال کرشن گوکھ لے کوششن نمبر ٹیس کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تھا یلدیس آنسر کریے گا ریکھئے رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ماتمہ گاندی یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر اے لوستان انیس سو بیالس میں 2042 میں بھارت چھوڑے اندولن کے اس بھائی نواروں کا نعرہ دیا تھا آپ لوگ یاد رکھیے گا ایسے بھی گوٹیا جب پوچھا جا سکتا ہے کب دیا تھا آپ لوگ یاد رکھئے گا انیس سو بیالیس میں خارت چھوڑو اندولن کے سمائے نائنٹین فورٹی ٹو میں چلیئے کوششن نمبر تیس کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر اکتیس کے لیے آنسر کریے جوڈ رجنیز گوڈ ایبننگ چلیئے کوششن نمبر اکتیس کے لیے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے انصار پہلے تیر تھانکر کون تھے آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے یہ ابھی امپورٹنٹ کوششن ہے کہیں پریچھاں میں یہ کوششن اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے جہن دھرم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے دوستان جہن دھرم ہے ٹوٹل چوبیس تیر تھانکر ہوئے ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا ابھی کوششن نمبر اکتیس کے لیے آنسر دی دیئے بتائیے گا جہن درم کے پہلے تیر تھانکر کون تھے دیکھئے ریٹ آنسر آپسن امبر اے ہوگا ہے اس آپسنا نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے ریس اپ کو دو یہاں حاجہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اور جہن درم کے چاویس میں تیر تھانکر کون تھے اگر آپ سے پوچھا جائیں تو مہابیر صامی جہن درم کے چاویس میں تیر تھانکر تھے آنگے بڑھتے ہیں قیشتئی Pablo 32 کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کس سہر کو بھارت میں ڈککن پوین کا آ جاتا ہے بتائیے اگر ڈککن پوین کے نام سے بھارت میں کس سہر کو جانا جاتا ہے اے مومبائی وی پوڑے سی بینگلورو یا ڈی پڑ جی پوششن نمبر پتیس کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا ہے ڈککن پوین کے نام سے بھارت کے کس سہر کو جانا جاتا ہے رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا پوڑے کو یا کا سوق trajectory İn میں پوچھا جائے بھارت می کے سار ٹاپوں کے سی کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو یہ مومبائی اچھکی مہاراشم کی سی راحت دانی ہے اس کو بھارت میں ساٹھ ٹاپوں کے سیر کے نام سے جانا جاتا ہے بینگلورو کرناٹک کے راحت دانی ہے بینگلورو بھارت میں الیکٹونک سٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے پڑ جی گواہ کی رات دانی ہے گواہ چھت پل کی درشتی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے پڑ جی دوستہ مانڈوی ندید کنارے بسا ہے یہ بھی کوششن کئی بات پوچھا گیا ہے پریقشہ میں کی گواہ کی رات دانی ہے جو پڑ جی یہ کس ندید کنارے بسا ہے تو یہ مانڈوی ندید کنارے بسا ہے چلیے کوششن نمبر بتیس کا آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ڈککن کوین کی نام سے بھارت میں پڑے کو جانا جاتا ہے آنگے بڑھتے ہیں اتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا کوششن نمبر 33 کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پہلی کلانید بیڑ کا نام کیا تھا بتائیے گا دوستہ پہلی کلانید بیڑ کا نام کیا تھا ایمولی پیجولی سیوڈولی یا ڈی رولی جیلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 33 کے لیے یہ بھی کوششن کا ہی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا دوالی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 34 کے لیے آنسر کریے بتائیے گا ساردہ ایکٹ ساردہ ادنیاں کس سے سمندت ہے سبھی لوگ کوششن نمبر 34 کے لیے آنسر دیجئے آپ کو بتانا جو ساردہ ادنیاں میں ساردہ ایکٹ ہے یہ کس سے سمندت ہے یہ والی کلاڈ ڈیلی سام کو تین بجے ہوتی ہے آپ لوگ ڈیلی کلاڈ کو جوان کیجئے گا ایسی کوششن پریچھا میں پوچھے جاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا چائلڈ میریج والی بیواز سمندت ہے یہ آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ساردہ ادنیاں ساردہ ایکٹ والی بیواز چائلڈ میریج سے سمندت ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 35 کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سونای روپائی ون جیو ابیارن کہاں پر رشتے تھے بتائیے گا سونای روپائی ون جیو ابیارن کہاں پر رشتے تھے اے گجرات پیاسم سی اتراکھنڈ یا ڈی اڈاچل پردیس کوششن نمبر 35 کے لیے آنسر کریے گا سونای روپائی ون جیو ابیارن کہاں پر رشتے تھے یہ ہل دیسا آنسر کریے کششن نمبر 35 کے لیے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بھی ہوگا آسن یہاں آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان سونای روپائی ون جیو ابیارن اسم میںستہ تے آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کششن نمبر 35 کا آپس نمبر بھی دیا ہے ان کا کریکٹ آنسر ہے بہری گوڑ بہت اچھے دوستان چلیے دوستان آج کی کلاس میں نے جی کے گئے تھرٹی فائیب کوششن ڈسکس کیے بیت ایکشرا فیکٹ آئی خوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کریے حصہ کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکے انگلی کلاس ہماری سام کو آٹ بجے ہے اسی ایک جام کے لیے آپ لوگ لائک سیشن کو جوائن کیجئے گا چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھانکیو گائز تھانکیو فور واشنگ